بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورد آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ماہ شبان کی دوسری جمعے رات اور جمعہ کا عمل ہے آپ کسی بھی دوسری جمعے رات اور جمعے کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں اسلامی مہینوں کی طوام جمعے راتوں اور جمعے میں یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت ہی بابرکت ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو اپنے نام کا واسطہ اس آیت میں دیتا ہے اس نام کے واسطے میں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی دلی تمنہ ضرور پوری فرمائے گا آپ کی حاجت کو ضرور سنے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے رات اور جمعے کے دن یا رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے اول آخر دروش شریف کے ساتھ قرآن پاک ایک چھوٹی سی آیت ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے آپ نے پڑھنا ہے وہو السمیع العلیم یہ آپ نے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ایک سو اکیس پار پڑھنا ہے یعنی ون ہنڈر ٹونٹی ون ٹائمز اور باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں نمازوں کے دوران جو درمیانی وقفہ ہے آپ اس میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چونکہ اس میں سمیع کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ اللہ پاک کا نام مبارک ہے صفاتی نام ہے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ توجہ اور دھیان اور یکسوئی اور صدق دل اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک ان دو دنوں کے اندر اندر آپ کی دلی حاجت اور تمنا کو ضرور پورا فرمائیں گے یہ عمل بہت ہی آزمودہ اور مجرب ہے آپ اس کو کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرما دے ہم سب کی پریشانیاں ختم فرما دے ہمارے تمام مسائل چھوٹے بڑے حل فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ پاک جو بھی بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ تا فرما دے جو بے بس ہیں ان کو بس والا کر دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر اتا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کو ذہنی سکون اتا فرما دے ہم سب کی زندگیوں میں آفیت کا اور سکون کا نظام چلا دے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ اتا فرما دے جو بھی کسی پریشانی میں ہیں اللہ پاک اس کی پریشانی ختم فرما دے اللہ پاک ہمارے کاموں کے درمیان خائل تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے ہمارے تمام کام سوار دے آمین سم آمین ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ